اچھا بھئی اب کتاب پر دیکھئے وہی باتیں جو میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں لکھوا دی وہی یہاں پر صاحبِ کتاب اپنے لفظوں میں بیان کریں گے سمجھ میں آیا وہی باتیں ہیں تقریبا دیکھتے جائے البحث الثانی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اکثر من عدد الرمل والحطا بحث الثانی بھئی کتاب کی فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث کے بیان میں بھئی میں نے بتلایا چار لفظ ہیں سنت اثر خبر اور حدیث کہتے ہیں وہی اکثر من عدد الرمل والحفا رمل کہتے ہیں ریت کو اور حفا جمع ہے حفات کی حفات گلتا کے ساتھ بھئی کنکری کو کہتے ہیں کنکری سنگریزہ اور یہ زیادہ ہیں ریت اور کنکریوں کی تعداد سے احادیث کیا ہیں مولانا ریت اور کنکریوں کی تعداد سے زیادہ ہیں یہ کنائیہ ہے مولانا کسرت سے یہ معنی نہیں کہ حقیقتاً اس طرح ہے جیسے وہ ریت کے ذرات شمار میں ہی نہیں ہیں یہ معنی کسرت تین اس طرح حدیث کیا ہیں بہت زیادہ ہیں جنہ علماء نے کتابوں کے اندر بقائدہ جمع فرما دیا ہے خبر کی قسموں کے بارے میں ایک قصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 vآلہ française لازم ہونے کے اعتبار سے جیسے کتاب اللہ پر علم یعنی اعتقاد رکھنا بھی واجب تھا کتاب اللہ کا بھئی حق ہونے کا صحیح ہونے کا عقیدہ رکھنا بھی واجب اور اس پر عمل کرنا بھی واجب اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احادیث ہیں ان کے حق ہونے کا عقیدہ رکھنا اور اس پر عمل کرنا دونوں کیا ہیں واجب ہیں فَإِنَّ مَنْ عَتَاعَهُ فَقَدْ عَتَاعَوَّا اس لیے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی فقط عطا اللہ تو اس نے تحقیق کس کی اطاعت کی اللہ کی اطاعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اقوال یاد رکھو یہ وحی ہیں سمجھ میں آئے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيٌ يُوحَا وہ اپنے فاہش سے کلام نہیں کرتے وَمَا يَنْتِقْوَانِ الْحَوَا اپنے فاہش سے کلام اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيٌ يُوحَا وہ تو صرف بھیجی ہوئی وحی ہی ہے بھئے یعنی جو بھی پیغمبر کا جو بھی کلام ہے وہ کیا ہے وحی ہے بھئے وحی ہے نیت قرآن میں اللہ فرماتے ہیں بھئے یہ دیکھئے یہ آپ کی کتاب کے حاشیہ نمبر پندرہ میں یہ انہوں نے قرآن کی آیتیں کچھ ذکر کر دی بھئے پیغمبر کی انہوں نے کہا بھئے پیغمبر کی حادیث پر عمل کرنا بھی واجب اس کا عقیدہ رکھنا بھی واجب فرض ہے مالانہ کیوں کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح قرآن میں اللہ فرماتے ہیں جو تمہیں رسول اللہ کا رسول دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ یعنی جو حکم دے اس پہ عمل کرو اور جس چیز سے روک دے اس سے روک جاؤ بھئے دیکھا اللہ فرما رہے ہیں کہ جو میرا پیغمبر بھی جو بات کہے اس کو مانو اس پر عمل کرو اور جسے روکے اس سے روک جاؤ نیز اللہ فرماتے ہیں من یتعر رسول فقط اطاع اللہ جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ ہی کی اطاعت کی معلوم ہوا پیغمبر کی حدیث پر بھی پیغمبر کی احکام پر بھی علم اور عمل کرنا باجب ہے فما مرر ذکرہو من بحث الخاصی والعامی والمشترکی والمجملی فی الكتاب فہوا قذالک فی حق سنتی پس وہ جو گزر گئی فما وہ جو کہ مرر ذکرہو جس کا ذکر گزر گیا کیا بھئی وہ کیا چیز ہے جس کا ذکر گزرا من بیان ہے یعنی کہ خاص کی بحث عام کی بحث مشترک کی بحث اور مجمل وغیرہ کی بحث فی الكتابی کس کی بحث میں کتاب اللہ کی بحث میں فہوا قذالک فی حق سنتی تو وہ اسی طرح ہے کس میں سنت میں حدیث میں بھئی جو پیچھے گزرشتہ کس میں گزری تھیں خاص عام مشترک مجمل نس خفی مشکل مجمل وغیرہ جتنی قسمیں گزری تھیں وہ ساری قسمیں کس کے اندر جاری ہوں گی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث کے اندر بھی جاری ہوں گی سمجھ میں آیا بھئی مصنف نے صرف اشارہ کر دیا بتلا دی یہ بات آپ کو سنت کے اندر بھی جب یہ سارے قسمیں جاری ہوں گی تو یہاں بھی ان کو ذکر ہونا چاہیے سارے قسموں کو لیکن چونکہ ایک دفعہ ان کا بیان گزر چکا ہے اس سے دوبارہ اس کا اعادہ نہیں کیا ساری قسمیں البتہ حدیث میں بھی اسی طرح جاری ہوں گی لیکن ایک بات یاد رکھنا مالا وہ جو قسمیں جاری ہوں گی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیثوں میں جاری ہوں گی وہ حدیثیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل یا تقریر وغیرہ کا ذکر ہے ان میں جاری نہیں ہوں گی سمجھ میں بھئی حدیث بتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی حضور کا قول ہوا پھر تو حضور کی بات ہوگی حضور کی اپنے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہوں گے لیکن اگر حضور کا فیل ذکر ہوا کسی حدیث میں پھر وہ تو کس کے الفاظ کس کے ہوں گے صحابی کے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا یوں کیا یوں کیا یوں کیا تو الفاظ کس کے آگئے صحابی کے یا حضور کی تقریر ذکر ہوگی تو یہ بھی کس کے لفتہ جائیں گے صحابی کے لہٰذا ان دو کے اندر وہ کس میں نہیں جاری ہوں گی جس میں صحابی کے الفاظ ہیں وہ جو کس میں صرف کون تھی حدیث وں کلے ہوئے ایک جو کلمات ہیں الفاظ ہیں نہایت فصیح و بلغ ہیں بھئی ان میں وہ سارے قسم جاری ہوں گی سمجھ میں آیا بھئی یہ سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے مصنف آپ نے خود بتلایا کہ حدیث کا بھی وہی حکم ہے جو کس کا حکم ہے کتاب اللہ کا حکم ہے اور کتاب اللہ کی بحث پیچھے مفصل گزر چکی ہے تو اب دوبارہ حدیث کو علیقہ ذکر کرنے کی ضرورت اس کا بھی وہی حکم ہے جو کس کا حکم ہے کتاب اللہ کا حکم ہے تو دوبارہ ذکر کی ضرورت ہے اس کو الگ پھر آپ الگ اس کو کیوں ذکر کر رہے ہیں بطلار مصنف نہیں دونوں میں کچھ فرق ہے کیا ہے کچھ فرق ہے وہ فرق یہ جو بطلار دیکھ مگر شبہ ہے کس میں باطی باب الخبر حدیث کے بارے میں فی ثبوت اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے حضور صلی sollom سے اس کے ثبوت کے بارے میں حضور صلی اللہ شبہ ہے حضور صلی اللہ کا قول ہے حضور صلی اللہ شبہ ہے کس چیز میں حضور صلی اللہ سے اس کے ثابت ہونے میں شبہ ہے اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے ملے ہوئے ہونے میں شبہ ہے سمجھ میں آیا بھئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ثابت ہے بھئی حدیث میں آ رہا ہے ایک بات حدیث میں آ رہی ہے لیکن یہ کتاب اللہ کی طرح نہیں کچھ فرق ہے فرق یہ کہ اس حدیث میں شبہ آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے یا ثابت یہ جو حدیث ہے نیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ملی ہوئی ہے یا نہیں یعنی ہم تک جو کونچی ہے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درمیان میں اتصال ہے یا اتصال نہیں سارے راوی ذکر ہیں یا کہیں درمیان میں کوئی راوی ساقت نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو سمجھے حدیث میں کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے صحابی روایت کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا صحابی کے ساتھ پھر صحابی سے کون روایت کرتے ہیں تابعی روایت کوئی روایت کریں گے مثلا پھر اس سے آگے تابعی روایت کریں گے مثلا اس سے آگے پھر ان کے بعد والے روایت کریں گے پھر ان کے بعد دیکھا زمانہ بدلتا جائے گا تو اگلی نسل سے اگلی نسل کی طرف کیا ہوتی جائے گی روایت ہوتی جائے گی تو یہ جو درمیان میں راوی ہیں یہ سارے آپس میں پورے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ایک شخص نے سنا تھا دوسرے سے لیکن بیچ میں اس کا نام ذکر کرنا بھول گیا بھئی یا رہ گیا سمجھ میں آیا بھئی سورہ سمجھ میں مطلق دیکھو بھئی صحابی سے روایت کس نے کی زید نے کی پھر زید سے آگے کس نے سنا عمر نے عمر سے آگے کس نے سنا بکر نے بکر سے آگے کس نے سنا خالد نے لیکن جب حدیث ہم دیکھتے ہیں وہاں ہوتا ہے دکھا ہوتا ہے کہ خالد نے کہا کہ میں نے کس سے سنا کس سے سنا تھا بکر سے سنا تھا بکر نے کس سے سنا تھا عمر سے لیکن عمر کا تو ذکری نہیں کیا بکر کہتا ہے میں نے زید سے سنا کس سے سنا درمیان والا ایک راوی نہیں ہے حدیث میں حالانکہ بکر تو زید سے سنی نہیں سکتا مثلا کیونکہ زید کی تو وفات بھی اس کی پیدائی سے پیلے کی ہے معلوم ہوا درمیان میں کوئی راوی کیا ہے نہیں ہے گرا ہوا ہے ساقف ہے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا بھئی تو یہ راوی ساقف ہو گیا تو معلوم ہوا آپ تک حدیث متصلہ نہیں پہنچی سمجھ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شبہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شبہ ہے حدیث میں کس چیز میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے یا نہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملی ہوئی ہے یا نہیں یا حضور تک پہنچتی ہے درمیان کے کوئی رابی ساقی تو نہیں اس میں شبہ آ جاتا ہے اس دیتے بعد سے فرق ہے بھئی قرآن سے کیا آ گیا حدیث کا فرق آ گیا بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی وَلِحَازَ الْمَعْنَى اور اسی علت کی بنا پر اسی سبب کی بنا پر معنی کا کیا تجربہ میں نے آپ کو بتلایا بھئی علت کرنا ہے اور اسی علت کی بنا پر وَفَارَ الْخَبَرُ عَلَى سَلَا سَلَا سَتْيَ اَقْسَامٍ خبر تین قسم پر ہو گئی وہی باتیں کر رہے ہیں جو میں نے کی بھئی قِسْمٌ صَحَّ مِن رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَبَتَ مِنْهُ بِلَا شُبْحَتِن ایک وہ قسم ہے جو صحیح ہے حرور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی ثابت ہے وَسَبَتَ مِنْهُ بِلَا شُبْحَتِن اور ثابت ہے حضور علیہ السلام سے بلا شبہ دین بغیر کسی شبہ کے وَهُوَ الْمُتَوَاطِرُ اور وہ خبر متواتر ہے وَقِسْمٌ فِيهِ الزَّرْبُ شُبْحَتِن اور ایک قسم وہ ہے جس میں ایک نوع کا شبہ ہے یعنی تھوڑا سا شبہ ہے وَقِسْمٌ فِيهِ الزَّرْبُ شُبْحَتِن اور ایک قسم وہ ہے جس میں ایک نوع کا ایک قسم کا شبہ ہے وَهُوَ الْمَشْهُورُ اور وہ کیا ہے خبر مشہور ہے وَقِسْمٌ فِيهِ اَخْتِمَالُ وَشُبْحَتُن اور ایک قسم وہ ہے جس میں احتمال بھی ہے اور شبہ بھی ہے احتمال کس چیز میں بھئی بھئی اوپر دو چیزیں ذکر کی تھی اللہ انہا شبہ تا فی بابی الخبری فی ثبوتی ہی وَفِتِسْتِ فَالِحِ بِهِ بھئی ثبوت میں ایک پہلی بات اور دوسرے کس میں احتمال میں تو احتمال ہوگا ثبوت میں کہ حضور سے ثابت ہے یا ثابت نہیں اور شبہ ہوگا کس چیز میں احتمال اور آدم احتمال میں وَهُوَ الْآحَادُ اور وہ کیا ہے خبرِ آحَاد ہے سورہ سمجھ میں آئے بھئی خبرِ متواتر کیا ہے جو بغیر شبہ کے حضور صلی اللہ سے ثابت ہے متوصل ہے خبرِ مشہور میں کیا کہا بھئی اس میں ایک قسم کا شبہ ہے اور خبرِ واحد کی اندر شبہ بھی ہے اور احتمال بھی ہے فَالْمُتَوَاطِرُ مَا نَقَلَهُ اب تاریخ کریں فَالْمُتَوَاطِرُ مَا نَقَلَهُ جَمَاعَةٌ عَنْ جَمَاعَةٍ لَا يُتَصَوَّرُوا ان کے تصور نہ کیا جا سکتا ہو توافقهم ان کا موافقت کرنا ان کی موافقت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا عَلَى الْقَذِبِي کس پر؟ جھوٹ پر لکھت راتیم کس کی وجہ سے ان کی؟ بھئی خبرِ متواتر کیا آپ کو میں نے کیا تاریخ لکھوا ہی تھی بھئی کہ اتنی بڑی جماعت روایت کرنے والی ہو کہ عاقل یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ اتنی لوگ کیا ہیں جھوٹ پر؟ بھئی اگر جھوٹ ہوتا تو دو چار چھے بول کرنے والے ہوتے ہیں اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں معلوم ہو یہ بات کیا ہے؟ سچی ہے دی دیفتا ایسی جماعت دوسری جماعت سے روایت کرے کہ تصور بھی نہ کیا جا سکتا ان کی موافقت کا جھوٹ پر لکھا صرف ہی بوجہیں ان کی صرف کے اور اسی طرح وہ خبر پہنچی ہو آپ تک اے مخاطب بھئی اے مخاطب وہ خبر آپ تک یعنی ہر ہر زمانے میں اس کے روایت کرنے والے اتنے زیار اتنی بڑی جماعت تھی کہ آقلن ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہے بھئی جس کی مثال کیا ہے قرآن کا نقل بھئی قرآن بھی تو آپ تک نقل ہو کر پہنچا ہے یا نہیں پہنچا ہولا نہ ایک نے روایت کیا دوسرے سے دوسرے نے روایت کیا تیسرے سے تو شبہ اس میں آ سکتا ہے شبہ نہیں آ سکتا لیکن یہ خبر متواتر کی قبیل سے ہے مانا نا متواتر ہے قرآن بھی کیا ہے ہر زمانے کے اندر اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ اس کو نقل کرتے آئے ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے لوگ کیا ہیں جھوٹ پر جمع ہو جائیں سمجھنے آیا صحابہ میں بھئی سنکروں ہزاروں حفاظ تھے قرآن کے پھر ان سے آگے آئے انہوں نے حفظ تابعین میں ہزاروں لاکھوں والانا حفاظ تھے تب تابعین میں آج تب قرآن جو ہے اسی طرح سمجھنے کتابت کی شکل میں بھی چل آیا ہے اور سینہ بسینہ بھی کتنے حفاظ تھے تو اتنے لوگ معلوم ہو کبھی بھی جھوٹ پر جمع لہذا اس میں کسی قسم کے شخ و شبہ کی گنجائش ہی نہیں تو مثال اس کی متواتر کی مانا نا قرآن کا نقرض اور نہ آداد آداد الرقاتی اور رقاتوں کی تعداد بے نماز فجر کی دو رقات ہیں زہر کی چار ہیں اثر کی چار ہیں وغیرہ ہر ہر زمانے میں اتنے اتنے لوگ اس پر روایت کرنے والے ہیں کہ اس پر آمد کرنے والے ہیں کہ اتنے لوگوں کا جھوٹ پر جمع ہونے کو عقل کیا ہے محال سمجھتی ہے یہ بھی متواتر کی کیا ہے مثال ہے وَمَقَادِيْرُ الْزَكَاطِ اور اسی طرح زکاة کی مقدار ہیں بھئی بھئی زکاة کی مقدار بھئی سونے میں اتنی زکاة ہے چاندی میں اتنی زکاة ہے گھوڑوں میں اتنی ہے گائے میں اتنی ہے بکری بھیڑ بکری وغیرہ میں اتنی ہے ہر ہر زمانے میں اس کے نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہیں کہ آقل ان کے جھوٹ پر جمع ہونے کو محال سمجھتی ہے سمجھ میں آیا بھئی بھئی مصنفے کتاب بہت کر رہے ہیں خبر متواتر کی لیکن جو مثالیں انہوں نے دی نفس متواتر کی بھی ہیں خبر متواتر کی نہیں دی حدیث کوئی ذکر کی انہوں نے متواتر بھئی کوئی متواتر حدیث ذکر نہیں کی نفس متواتر وجہ اس کی یہ کہ متواتر کے بارے میں اختلاف ہے بعض علماء تو کہتے ہیں کوئی حدیث بھی متواتر نہیں کوئی حدیث بھی متواتر نہیں ہے بھئی بات کہتے ہیں نہیں کچھ حدیثیں متواتر ہیں بہت صلیل ہیں جیسے اعمال کا دار و مدار کس پر ہے نیتوں پر ہے کہتے ہیں یہ متواتر حدیث میں سے ہے بھئی سمجھ میں آیا اسی طرح دوسری حال وہ جو ہے یہ بھی حدیث کس میں سے بیان کرتے ہیں علماء متواتر میں سے اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس کو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے بھئی سمجھ میں آیا جس نے جان بوجھ کر مل اور جھوٹ باندھا سیوی حدیث جو علماء فرماتے ہیں کہ متواتر حدیث میں سے تو بہت قلیل ہے مالا متواتر حدیث اور خبر مشہور وہ ہے جس کے اول یعنی ابتداء تو آحاد کی طرح تھی سمجھ میں آیا بھئی شروع میں روایت کرنے والے بہت کم ہیں سمجھ طہارہ پھر مشہور ہو گئی پھر عصر ثانی دوسرے زمانے میں کون سا دوسرا زمانہ بھئی پہلا کس کے زمانہ تھا صحابہ کے زمانے میں تو آحاد کی طرح تھی لیکن پھر طابعین ثانی عصر ثانی یعنی طابعین کے زمانے میں اور عصر ثالث یعنی طبع طابعین کے زمانے میں وہ کیا ہو گئی مشہور ہو گئی بھئی صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں ایک بھی صحابی ریائت کرنے والا ہو تو بھی کیا ہے اس میں کسی قسم کے شب اور شبے کی گنجائش نہیں اسی لئے کہ پہلے زمانے میں آحاد کی طرح کیوں نہ ہو صحابہ کیونکہ صحابہ سارے کے سارے کیا ہیں عادل ہیں بھئی ان کی بات نہیں ہوگی صحابہ صحابہ کے بعد والوں کی بات ہم بحث کریں گے تو صحابہ کے زمانے میں وہ آحاد کی طرح تھی پھر وہ مشہور ہو گئی دوسرے اور تیسرے زمانے میں وَطَلَقْقَتْهُ الْأُمَّتُ بِالْقُبُولِ اور متوجہ ہوئی امت اس کی طرح قبولیت کے ساتھ بھئی امت نے بھی اس کو قبول کر لیا بھئی امت نے بھی کیا کر لیا اس کو قبول کر لیا کہ یہ حدیث اسی طرح ہے حلوث اسی طرح بات ہے بھئی فَفَارَكَ الْمُتَوَاطِرِ بس وہ متواتر کی طرح ہو گئی بھئی بات کے زمانوں میں کیا ہو گئی بے انتہا مشہور ہو گئی متواتر جیسی بن گئی حد تتتالہ بھی یہاں تک کہ کیا ہوئی آپ تک ہے مخاطب پہنچ گئی وہ حدیث امت میں آیا بھئی تو یہ خبر مشہور ہے بعد میں بھئی خبر متواتر کی طرح مشہور ہو جائے لیکن پھر بھی یہ خبر متواتر نہیں ہے بلکہ کیا ہے خبر مشہور ہے بھئی اچھا وَذَلِكَ مِثْلُ حَدِيثِ الْمَسْحِ عَلَى الْقُفْ فِي اور یہ جیسے معنی نا مصال الْقُفْ کی حدیث ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع پر مصا فرمایا کرتے تھے بھئی اس کی جو حدیث ہے کیا ہے خبر مشہور ہے سمجھ میں ہے بہت سی حدیث ہیں بھئی وَرْرَجْمِ فِي بَابِ زِّنَا اور رجم کی سزا زِّنَا کے اندر بھئی بھئی یہ حدیث یہ بھی کیا حدیث مشہور کی مثال ہے بھئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہے جی اور شادی شدہ کی کیا سزا ذکر کی گئی ہے حدیث کے اندر اس کو رجم کیا جائے گا قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی حدیث میں ہے تو وہ خبر مشہور ہے بھئی سم المتواتر یوجب علم دیکھ آپ خوکم بتلانے لگیں سم المتواتر یوجب العلم القطعی پھر خبر متواتر جو ہے وہ ثابت کرتی ہے وَا يَوَاجِب کرتی ہے علم قطعی کو اس سے کس قسم کے علمات حاصل ہوتا ہے قطعی اور یقینی جیسے مولانا آنکھوں سے دیکھتی ہوئی بات میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں خبر متواتر سے حاصل ہونے والے خبر متواتر میں بھی اس قسم اس طرح کسی قسم کا شک و شبہ یقین وَيَقُونُ وَرَدُّهُ كُفْرًا اور اس کا انکار کرنا کیا ہوگا کفر ہوگا وَالْمَشْكُورُ يُوجِبُ عِلْمَةْ تَمَانِينَةً اور خبر مشکور وہ واجب کرتی ہے یا ثابت کرتی ہے کس چیز کو علمِ تَمَانِينَةً اتمنان حاصل ہوتا ہے کیا حاصل ہوتا ہے قلب کو اتنے نان حاصل ہوتا ہے وَيَقُونُ وَرَدُّهُ بِدْعَةً اور اس کو رد کرنا کیا ہے خبر مشہور کو بِدْعَةَ ہے مولانا وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَائِ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهِمَا اور کوئی اختلاف نہیں ہے علماء کے درمیان ان دونوں پر عمل کے لازم ہونے میں خبر متواتر پر بھی عمل لازم اور خبر مشہور پر بھی عمل لازم ہاں خبر متواتر پر اعتقاد واجب تھا خبر مشہور پر اعتقاد واجب نہیں وَإِنَّمَا الْقَلَامُ فِي الْعَاحَادِ اور کلام تو خبر احاد میں ہے یعنی بحث کس کے بارے میں ہے بھئی خبر مشہور اور خبر متواتر پر عمل کرنا واجب ہے خبر احاد کے اندر بحث ہے بعض علماء کہتے ہیں عمل واجب ہے بعض کہتے ہیں عمل واجب نہیں فَنَقُولُ فَسْحَمْ روایت کیا ہو یا جماعتن ان واحد یا نہیں یا ایک نے جماعتن ان جماعتن ایک نے کس سے روایت کیا ہو جماعت سے او جماعتن ان واحد یا جماعتن ان واحد دیکھو کسی نے کسی طبقے میں ایک آئے گا ایک آ جائے یا دو آ جائیں سمجھ میں آیا ہے بھائی لیکن تین سے کم ہی ہوں تو اس علماء اصول فقہ والوں کی تقسیم چل رہی ہے نا یا آپ کون سے کتاب پڑھ رہے ہیں اصول فقہ تو یہاں دیکھا یا تو ایک سے کس نے روایت کیا ہو ایک نے تو دو زمانوں میں کیا آگئے ایک دو میں آجائے یا زیادہ میں ہو جتنے میں بھی آجائیں یا مولانا ایک نے روایت کیا ہے کس سے جماعت راوی آگے ایک ہے لیکن وہ کہہ میں نے اس سے بھی سنا اس سے بھی سنا کئیوں کا نام لیتا ہے اب راوی اس لیکن پوری جماعت سے وہ اکیلہ ہی روایت کرنے والا ہے کوئی اور روایت کرنے والا ایک ہے یا دو ہیں یا جماعتن وانواحدین پوری جماعت نے کس سے روایت کیا ہے ایک بھئی دو چار چھے آٹھ دس روایت کر رہے ہیں حدیث کو لیکن سارے کیا کہتے ہیں ہم نے زہد سے سنا ہم نے زہد سے سنا ہم نے کسی اور سے وہ کسی اور کا نام نہیں لیتے معلوم ہوا ایک سے وہ حدیث ایک زمانہ کسی زمانے میں ایک آنا چاہیے یا دو تو یہ خبر کیا کہلائی گی خبر ہے آخاد وَلَا عِبْرَتَ لِلْعَدَدِ اِذَا لَمْ تَبْلُغْ حَدْ الْمَشْهُورِ اور عدد کا کوئی اعتبار نہیں ہے جب تک کہ یہ مشہور کی حد تک نہ پہنچے سمجھ میں آیا بھئی مشہور کی حد تک وَلَا عِبْرَتَ لِلْعَمَلَ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَةِ بِشَرْتِ اسْلَامِ الرَّاوِي اور یہ وہ عمل ہوا بھئی خبر واحد کے بارے میں آپ کو بتلایا اختلاف ہے بعض علماء کہتے ہیں عمل کرنا واجب ہے بعض کہتے ہیں عمل کرنا واجب ہے نہیں تو عمل واجب کب ہوگا کہتے ہیں جب اس میں پانچ شرائط پوری ہوں کتنی شرائط پوری ہوں خبر واحد میں پانچ شرطیں آئیں گی پانچ شرطیں پائی جائیں گی تو پھر کیا ہوگی عمل ہوگا دیکھئے یہ آگے خود ذکر کریں وَيُّجِبُ الْأَحْمَلَ بِهِ فِي الْأَحْكَامِ شَرْعِيَةِ اور وہ عمل کو واجب کرتی ہے احْكَامِ شَرْعِيَةِ یعنی خبر واحد بِشَرْتِ اسْلَامِ الرَّاوِي راوی کے اسلام کی شرط پانچ شرطیں کو ذکر کریں گے چار شرطیں راوی میں ہونی چاہیے اور ایک نفس حدیث خبر کے اندر سمجھ میں آیا پہلی شرط راوی کے اسلام راوی کیا ہونا چاہیے مسلمان ہونا چاہیے لہٰذا اگر راوی کافر ہے تو اس کی روایت پر عمل کرنا واجب ہے تو کہتے ہیں راوی مسلمان ہو وَعَدَا لَتِهِ اور اس کی عدالت بھئی اس کی عدالت کی شرط پر یعنی راوی عادل ہو بھئی راوی کیا ہو عادل ہو عادل کسے کہتے ہیں بھئی جانتے ہیں یا نہیں لکھا کی کتابوں میں بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں جہاں عادل شخص کی گواہی قبول کی جائے گی عادل وہ شخص ہے جو قبیرہ گناہوں سے بچتا ہو قبیرہ گناہوں نہ کریں سغیرہ پر اسرار نہ کرتا ہو یعنی مسلسل نہیں کرتا سغیرہ کبھی کبھار ہو جائے تو الگ بات ہے سمجھ میں آیا بھئی اسرار کا کیا معنی ہے مسلسل کرتا بار بار کرنا تو قبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا ہو سغیرہ پر اسرار نہ کرتا ہو اور نیس گھڑیا افار سے بھی بچتا ہو گھڑیا افار سے بھی کیا ہو مثلا مولانا راستے میں پشاب کرنا سمجھ میں آیا بھئی بار لوگوں کو جہاں پشاب آتا ہے ایک طرف ہو کے راستے میں بیٹھ جاتے ہیں پشاب کرنا بھئی یہ گھڑیا فیل ہے معذر شخص کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا بھئی سمجھ میں آیا یا اسی طرح جیسے فقہہ نے لکھا راستے میں کھانا بھئی راستے میں کھا رہا ہے راستے میں چلتے ہوئے کھا رہا ہے یہ بھی کیا ہے معذر شخص کا فیلہ نہیں ہے بھئی سمجھ میں آیا تو عادل وہ ہے جو کبیرہ پر بچتا ہو صغیرہ پر اسرار نہ کرتا ہو اور گھڑیا فالسی بھی اپنے آپ کو بچاتا ہو تو پہلی شرط کیا ہے راوی مسلمان ہو وعدالتی ہی اور دوسری شرط اس کا عادل ہونا ہے یعنی کیا راوی کیا ہو عادل ہو معلیانا وضبطی ہی اور اس کے ضبط کی شرط ہے معلیانا ضبط یعنی حفظ راوی کا حافظہ قوی ہو بھئی راوی کا حافظہ کیا ہونا چاہیے قوی حافظے والا ہو بھئی وعقل ہی اور عقل کی شرط بھئی راوی عقل ہونا چاہیے بھئی راوی کیا عقل کیا راوی کیا ہو سمجھدار ہو بھئی تو یہ چار شرطیں راوی میں ہونی چاہیے کون کون سی پہلی شرط کیا ہے راوی مسلمان ہو دوسرا عادل ہو تیسرا حافظہ قوی ہو بھئی حدیث اس نے روایت کی ہے تو قوی حافظہ ہو اس نے زیاد کی ہو اس کو بھولی نہ ہو اور چوتھی شرط کیا ہے عقل ہو سمجھدار ہو تو معلوم ہوا کہ کافر ہو یا فاسق ہو یا بچہ ہو تو اس کی حدیث پر عمل کرنا واجب نہیں پانچویں شرط نقص حدیث میں ہے وہ کیا ہے اور آگے عبارت کیا ہے آپ کی کتابوں میں بھئی وَتِ صَالِحِ بِقَ زَالِقَ جی اسی طرح یہ عبارت گروست نہیں بنتی سمجھ میں آیا وَتِ صَالِحِ بِقَ یہ پھر زَالِقَ کو نہیں ہونا چاہیے اس سے صالحی کی ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے خبر واحد کو وہ خبر واحد ملی ہوئی ہو آپ کو من رسول اللہ صحرور علیہ السلام سے بہادہ شرطی اسی شرط کے ساتھ عبارت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی زَالِقَ نہیں ہونا چاہیے یا دوسری صورت یہ حصول الحواشی بھئی یہ بھی حصول الشاشی کی قدیمہ عربی شرعہ ہے اس کے اندر عبارت جو لکھی ہے اس طرح کر لیجی آپ عبارت بھئی اتصال ہی کے بجائے وَتِ صَالَحِ بِقَ فیل کر دیں اس کو بھئی یہ مستر انہوں نے لکھا اس کو فیل بنا دیں وَتَّ صَالَحِ وَا اتصالَحَ کر دیں وَا اتصالَحَ حمزہ وَسْتِ پھر گر جائے گا درست کر لیں بھارت بھئی وَتَّصَالِهِ بِقَا نَيْهِ وَتَّصَالَحَ بِقَا جی اتصال مستر ہے مستر نہ ہو فیل کریں دوسرا یہ ضمیر کو ختم کریں جو ساتھ ملی ہوئی ہے سمجھ میں آیا تو پانچویں شرط یہ ہے نفس خبر میں وَتَّصَالَحَ بِقَا آپ کو ذالکہ وہ خبر پانچے آپ کو وہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حاضر شرطی اسی شرط کے ساتھ یعنی درمیان میں کوئی راوی ساقیت نہ ہو انہی شرائط کے ساتھ وہ خبر آپ تک پانچے یعنی اس کے سارے راوی کیا ہوں مسلمان ہوں عادل ہوں عاقل ہوں اور قوی حافظے والے ہوں کوئی راوی درمیان میں ساقیت نہ ہو بھئی شاید یہ ہونا هذا هو المراہ واللہ علیہ وسلم سلام